بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and hi to everyone welcome to our channel civil civil global آج میں بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک لے کر آیا ہوں جو کہ سیول انجینئرز سیول سیرویر کیلئے بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ ایک ایریا ہے جس کے میں نے ٹوٹل سیشن پہ سروی کیا ہے اور اس کی کوارڈینیٹ میں نے کلیکٹ کی ہے اور میں نے یہاں پہ ڈراغ کیا ہے بسیقلی اگر آپ ٹوٹل سیشن پہ سروی کرتے ہیں تو اس کو پلوٹ کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے کیونکہ اٹومیٹک ہمارے پاس پوائنٹس کی شکل میں یا لائن کی شکل میں اٹوکیٹ پہ آپ ڈراغ کر سکتے ہیں تو دوسرا یہ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹوٹل سیشن نہ ہو اور اس طرح کا فگر آپ نے کس طرح کا یہ کس طرح آپ نے ڈراغ کرنا ہے پلوٹ کرنا ہے اٹوکیٹ میں یہ بسیقلی دو طریقی کار ہے جو میں آپ لوگوں کو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو یہ میں ڈیلیٹ کرتا ہوں سٹار کر لیتا ہے یہ ان پوائنٹس کی کوارڈینیٹ ہیں جو ٹوٹل سیشن پہ کلیکٹ کی ہے ہم نے اور یہ اس کا کوڈ ہے بی پی بونڈری پوائنٹ دو طریقی کار ہیں سیم یہی مقصد ہے مطلب جو ٹوٹل سیشن پہ آپ سروے کر لیتے ہیں اس کو ہم اٹوکیٹ میں کیسے لے جائیں گے اور کیسے وہاں پہ ہم پلوٹ کریں گے دوسرا چیز یہ ہے اگر ہمارے پاس ٹوٹل سیشن نہ ہو اور ہم نے پیتے پہ ڈائیمنشن لیے ہیں تو ہم کس طرح سائیڈ پہ ڈائیمنشن لیں گے اور کس طرح اٹوکیٹ پہ پلوٹ کرو گے یہ بس ایک دو چیز ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سٹارڈ کر لیتے ہیں ایکول ٹو پریس کرنا ہے اچھا یہ جو سٹارڈ کی کوارڈینیٹ ہیں یہ یاد رکھا آپ اپنے ساتھ رکھے گا اسٹنگ پہلے ایکسپٹ کرتی ہے اٹوکیٹ اگر آپ پہلے نورٹنگ ڈال دیتے ہیں تو یہ ایکسپٹ کبھی بھی نہیں کرے گا اٹوکیٹ میں یہ بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے کہ آپ پہلے اسٹنگ ڈالو گے تو سٹارڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ ڈراب ڈاؤں میں آ جانا ہے میرے پاس موسٹ ریسنٹلی یوز جو ہے وہ آلڈی کونکنٹینیٹ یوز ہے لیکن یہ آپ لوگوں نے اگر آپ کے پاس نہیں آ رہا تو یہ آپ لوگوں نے کس طرح سرچ کرنا ہے آل پہ آنا ہے آل کے بعد سی پریس کرتی جائے تو آپ کے پاس کونکنٹینیٹ آ جائے گا کونکنٹینیٹ آ گیا ہے اوکی پریس کرنا ہے اوکی پریس کرنے کے بعد ایک وینڈو کل جائے گی ٹکس ون میں اسٹنگ یاد رکھے گا پہلے اسٹنگ اگر پہلے آپ نورٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس فلوٹ نہیں ہو جائے گا سیکنڈ ٹکس میں آنا ہے اور کاما ڈالنا ہے کاما کرنے کے بعد دوبارہ اسی ہی کے پہلے میں نے یہ اسٹنگ ڈالا ہے دوسرا میں نے یہ نورٹنگ اس کو پورٹ کرنا ہے نورٹنگ میں نے کلک کیا بسکلی ہمیں مانٹری کی یہ جو کوٹ ہی اس کے ضرورت نہیں ہے تو ہم نے سیمپلی اوکی کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے اور ڈبل کلک کر کے یہ سارا کا سارا جو ڈیٹا ہے یہ خود بخود کنٹینیٹ میں کنور ہو جائے گا کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد اٹوکیٹ پہ آ جانا ہے اٹوکیٹ میں یہاں پہ ایک لائن کی شکل میں یہ پلوٹ کرنا چاہتا ہوں آپ پوائنٹ کی شکل میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پوائنٹ کی شکل میں بھی یہ سی پلوٹ کر سکتے ہیں بسکل میں لائن کی مدد سے اس کو پلوٹ کرنا چاہتا ہوں تو پی ایل انٹر کرنا ہے یا سیمپل ایل انٹر کرنا ہے ایک ہی بات ہے سپیسیفائی سٹار پوائنٹ یہاں پہ کلک کرنا ہے جو ہم نے کوارڈینیٹ وہاں پہ فارمولی کی مدد سے کنورٹ کیا ہے وہ ہم نے کوپی کیا ہے یہاں پہ سیمپلی ٹیسٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ جو ٹوٹسٹیشن کی جتنے بھی پوائنٹ ہم نے لیے ہیں یہ ڈرا ہو گئے ہیں پلوٹ ہو گئے ہیں اچھا اور سیمپل یہ لائن کی مدد سے ہم نے یہ کارنر کلوز کرنا ہے کلوز ہو گیا ہے اب جانا ہے کیونکہ یہ ہم نے میٹر میں کیا ہے یونٹ یون انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ انچز کی بجائے آپ یونٹ لیسٹ کریں کوئی مشکل کام نہیں ہے اب یونٹ لیسٹ کریں ٹیسٹیشن میں آنا ہے میٹر کے بعد مجھے تین ڈیجٹس چاہیے اور یہ سیمپلی اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد ڈی انٹر کرنا ہے پور ڈیم سٹائل سوری ڈائمینشن سٹائل اور اس کے بعد موڈیفائی پہ کلک کر کے پرائمی نوٹس پہ آ جائیے اور یہاں پہ بھی تری فگر چاہیے اور جو ڈگری ہے وہ مجھے ڈگری منٹ سیکنڈ میں مطلب میری لیے ضروری ہے کہ وہ آ جائے اور یہاں پہ سیمپلی یہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ٹکس پہ آ جانا ہے ٹکس کے سائز کا ہم بڑھاتے ہیں ٹھو کر لیتے ہیں اور سیمپلی آچھا اوکی کرنا ہے کلوز اب ہم ڈائمینشن چک کرتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں آ رہا ہوں فرض کریں میں اس کو ختم کرتا ہوں یہاں سے اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں آ رہا ہوں تو آپ یہاں پہ لفٹ کلک کر کے ایکیڈ میں آ جانا ہے اور ڈائمینشن پہ کلک کر کے آپ کے پاس یہ جو بار ہے وہ شو ہو جائے گا اچھا جی ارجس ہو گیا ہے لائن پہ کلک کرنا ہے اور اوکی اس کی جو ڈائمینشن ہے یہ اتنا ہے اس کی اتنا ہے اس کی اتنا ہے یہ تو ہو گیا ہے ٹوٹر سٹیشن کی جو ہم نے کوارڈینیٹ کی شکل میں پٹ کیا ہے یہ تو بلکل ایکزیکلی آیا ہے صحیح ہے وہی شکل جو زمین پہ پڑی ہے وہی شکل ہم نے ٹوٹر سٹیشن پہ لئے ہیں یہاں پہ فرسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے ٹوٹر سٹیشن کسی جگہ پہ سٹ کر کے اور انٹیشن کی مدد سے ہم نے بگ سائیڈ کی بگ سائیڈ کرنے کے بعد اس پہ پریزم رکھیں ہم نے ایک شاٹ لیا ہے دوسرا اس پہ ہم نے لیا ہے اس پوائنٹ پہ لیا ہے اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ اس کے کوارڈینیٹ ہمارے پاس یہ آئے تھے جو ہم نے فرمولی کی مدد سے کانکیٹنیٹ کیا ہے اور یہاں پر ہم نے ڈرائی کی ہے یہ تو ہو گیا ٹوٹر سٹیشن کی اب اگر یہی ایریا ہم نے پیتی کی مدد سے اسی ہی شکل میں آٹوکیٹ میں پلاٹ کرنا ہے تو ہم کس طرح پلاٹ کروں گے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ سمپلی لائن پریس کریں اور یہاں پر یہ والا جو ہے پہلا والا لائن ہم یہ کنسیڈر کر دیتے ہیں کہ پہلے ہمارے جو ہم نے پیتی پی لیا ہے یہی لائن ہم پٹ کرتے ہیں یا ڈرو کرتے ہیں تو یہ کتنا ہے سیونٹی نائن پوائنٹ ٹو فور فائف انٹر کریں انٹر کرنے کے بعد دوبارہ میں لائن کمانڈ پر جاتا ہوں سمپلی اگر آپ نے انٹر کرنا ہے تو وہی کمانڈ آپ کے پاس پہلے سے ایک چو ہے انٹر کریں یہ لائن میں آپ ہی لگانا چاہتا ہوں اگر میں اس طرح جا کے اور اس کو دے دیتا ہوں کہ 59 یہ جو ڈائمنشن ہے کتنا ہے 59 ہے 59 ہے یہ لائن ہے ہم نے کونسا لائن لگانا ہے یہ لائن ہم نے لگانا ہے یہ کتنا ہے 59.543 لائن 59.543 یہ لائن تو لگ گیا ہے لیکن ہم تو اسے فرض ہی لگا رہے ہیں یس انگل پہ یہ لائن نہیں جا رہا تو آپ صرف گینس کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لائن ہم نے کس طرح لگانا ہے غور کیجئے سٹوڈنٹ یہ لائن تو بلکل ہمارے پاس ڈرو ہو چکی ہے تو پیتی کی مدد سے آپ لوگوں نے یہ سار ایک سارا جو یہ ہے یہ ڈائمنشن پیتی کی مدد سے پہلے لینے ہے کلیکٹ کرنے ہے انسار اور لائن کے ڈائمنشن کلیکٹ کرنے کے بعد ایک اضافی جو ہم کہتے ہیں ڈائیگنل یہ بھی لازمی لینا ہے پیتے پہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ لے لیتے ہیں اگر آپ یہ لے لیتے ہیں تو بلکل کاریکٹ ہے تو بسی کے لئے پانچ کارنر ہے تو ہم دو ڈائیگنل کو کنسیڈر کرتے ہیں پیتی کی مدد سے اس پوائنٹ پہ پیتا رکھیں اس پوائنٹ سے پیتا رکھیں دوسرے پوائنٹ تک دسنا ڈائمنشن بنتا ہوں وہ کلیکٹ کرنا ہے اور اپنے پاس نوٹ کرنا ہے فرس کریں ہم نے یہاں سے پیتا پکڑکے یہ والا بھی ہم نے یہ لیا ہے دوسرا اس پوائنٹ پہ پیتا رکھیں اس پوائنٹ پہ یہ اتنا آیا ہے یہ بھی اتنا آیا ہے یہ بھی اتنا آیا ہے پھر اس پوائنٹ سے لے کر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پوائنٹ سے لے آپ اس پوائنٹ سے بھی اس طرح بھی لے سکتے ہیں اس پوائنٹ سے اس طرح بھی لے سکتے ہیں جو بھی ہے آپ کے مرضی ہے لیکن یہ ایک سیدھا لائن ہے میں اس لیے اس کو کنسیڈر کر رہا ہوں میں نے اس سائر سے پیتا لے کے اس سائر سے جتنا ڈائیمنشنل بنتا ہے وہ میں نے لیا ہے اب یہ اب کتنا بنتا ہے یہ ایٹی سیکس پوائنٹ سیون ڈیبل سیکس دوسرا کیونکہ یہ ایرگولر فیگر ہے میں ایک دوسرا بھی لوں گا یاد رکھئے دائمینشن ایک ہی پوائنٹ سے لینا ہے اگر آپ ایک دائمینشنل یہاں سے لے لیتے ہیں اور دوسرا یہاں سے لیتے ہیں آپ کے فاس یہ ایکجیکٹ نہیں بنے گا ہم نے دائیگنل ایک ہی پوائنٹ سے لینا ہے میں یہ دائیگنل بھی لے لیتا ہوں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک فاصلہ کتنا ہے 95.32 اب یہ لائن ہمارے پاس لیک چکے ہیں اب یہ لائن میں لگانا چاہتا ہوں یہ والی لائن 36.884 آپ کس طرح لگائیں گے آپ یہاں جائیے سرکل کے مدد سے ہم یہ پھٹ کریں گے سرکل میں نے پریس کیا ہے سی فور سرکل اور سٹارٹ پونٹ میں نے دے دیا ہے اب میں دے دیتا ہوں اس کا ریڈیس 36.884 انٹر کریں اور جو اس کے سامنے ڈائیگنل بنتا ہے وہ کتنا ہے یہ ہے sorry یہ ہے 95.323 سرکل پریس کریں اور اس پوائنٹ سے نائنٹی فائیب پوائنٹ 32 32 پریس کریں جس پوائنٹ پہ یہ دونوں سرکل کرس کر رہے ہوں یہاں پہ آپ کا پوائنٹ ہے کلک کریں اس پوائنٹ پہ سیمپلی اور اس کی ڈائیمنشن کو چک کریں کہ یہ واقعی ہمارے خود جو اپنا ڈائیمنشن ہے وہ آ رہی ہے 36.884 36.884 بلکل کریکٹ ہے اس کو ختم کریں اب یہ والا لائن ہم نے لگانا ہے 48.184 سرکل سیمپلی ڈرہ کریں اور اس کی لائن کی جتنی ڈائیمنشن ہے وہ اس ریڈیس میں دی دیں کتنا ہے 48.48 ون ایٹ فور اچھا آپ کے پاس اس لائن کی ڈائیگنل یہ تھی لیکن ہمارے پاس دوسری لائن کی ڈائیگنل آ رہی ہے یہ یہ ہے دوسرا ڈائیگنل یہ ہی پریس کرنا ہے اگر آپ یہ والے ڈائیگنل پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس مطلب ایزک نہیں آئے گا سرکل پریس کرنا ہے سرکل پریس کرنے کے بعد یہ ریڈیس دینا ہے ایٹی سکس پوائنٹ سیون ڈیبل سکس ایٹی سکس پوائنٹ سیون ڈیبل سکس انٹر کریں لائن کی مدد سے اس کو کلوز کریں جہاں پہ یہ کراس کر رہے اور باقی کی لائن انٹر کریں ابھی ہم نے چک کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس واقعی وحی ڈائیمنشن آ رہی ہے 48.184 48.184 بلکل اب ہم نے کونسا لائن لگانا ہے یہی لائن لگانا ہے 57.286 سرکل پریس کریں سٹارٹ پوائنٹ دے دیا ریڈیس ہم دے دیتے ہیں اس لائن کی ڈائیمنشن جتنی ہیں 57.286 اچھا اس کے بعد ڈائیگنل کی بات ختم ہو گئی ہے ہم نے اس ہی لائن کی ڈائیمنشن دینی ہے سرکل کے مدد سے تو بسی کے لئے ہم یہ لائن یہاں سے آ رہا ہے تو یہاں پہ ان دو لائن لگوں کی پوائنٹ ہے جہاں پہ کروس کریں گے اس ہی دو لائن کی یہی ایک پوائنٹ بن جائی ہے ہمارے پاس تو کتنا ہے یہ 59.53 sorry 43 انٹر کیا لائن کی مدد سے جہاں آپ ایک دوسری کو کروس کر رہے ہو وہاں پہ ملا دے یہ پوائنٹ اس لائن کی ہے اور اس لائن کو ملا دے مطلب یہ ہے کہ اس پوائنٹ کی اور اس پوائنٹ کی یہی کارنر بنتی ہے ہمارے پاس اس کو ڈیمینشن کے مدد سے چکر دیا ہے 57.2 air6 بہلکل کارکٹ ہے اور 59.543 59.543 تو یہ بسی کے لئے دو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے پاس ساتھ شیر کیے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا یہ اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہم بنائیں گے ہیں وہ بھی اٹوکیٹ پر ہوگے اور سیرویل سیرویر کے بہت ہی امپورٹن ویڈیو ہوگی تو ایک ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو بھی ریکویسٹ ہو ایمیل ایڈریس پہ آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں اور ورساب بھی کر سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی